بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو امید ہے سب دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے چھوہارہ چھوہارہ خوش کھجور کو کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کا استعمال عام طور پر شیر خورمے میں ہوتا ہے یا پھر اسے نکاح کی تقریب کے بعد وقت مہمانوں میں تقسیم کرنے کے لئے یاد رکھا جاتا ہے مزاج کے ادبار سے چھوہارہ گرم ہوتا ہے اور صحت کے لئے یہ بھی خوش کھجور کی ماند ہوتا ہے اسے سردیوں کے موسم میں عام طور پر دیگر خوشک میو کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے اسے مختلف حلموں میں بھی شامل کرتے ہیں رات کو سونے سے بیشتر اگر چار یا پانچ چھوہارے دودھ میں بھگو کر رکھ دیے جائیں اور صبحوں نے جوش دے کر استعمال کیا جائے تو اس سے جسم میں خون بنتا ہے اور طاقت میں اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے بعض لوگ اس میں سونڈ یا چینی شامل کر دیتے ہیں اس سے اس کی تاثیر بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں سوتے وقت بلغم اور سردی لگنے کی شکیعہ دور کرنے کے لئے دودھ میں چھوہاروں کے ساتھ سونڈ دارچینی اور سیاہ ملچ کے علاوہ اگر گوڑ شامل کریں اور اسے خوب پکائیں اور پھر گرم گرم ہی اسے پی لیں تو بلغم اور سردی کی شکایت دور ہو جاتی ہے یہ بڑے افراد کے لئے مفید گرم مشہوب ہوتا ہے بشرتے کے وہ شوگر یا زیابتیس کے مریض نہ ہوں خجور اور شوہارے قیمت میں کم ضرور ہیں لیکن طاقت اور تبانائی کے لحاظ سے ان کے فاتحیت بہت زیادہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ان کا استعمال جاری رکھیں اور ہر کھانے کے بعد اگر انہیں سویٹ ڈش کے طور پر استعمال کیا جائے تو سیحت و تبانائی بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ